موسیقی دیکھیں کہ اس پرکار لگ بگ ایمپائر کو گیند لگنے والی تھی اور ایسا لگا جوتے پہ لگی بھی ایک سو پچاس رن پورے ہوئے ہیں جو تیسرے پچاس رن اکتیس گیندوں میں آتے ہوئے سب سے تیس گتی سے اس پاری میں اور اس کا شریح جاتا ہے ہارڈی سندو کو آتے ہی تاوہ توڑ بلے بازی کی ہے اور یہ سین چہرے پنگولی ٹائگرز کو سپورٹ کرتے ہوئے بہت ہی خوش ہوں گے آج جس طرح ان کی ٹیم نے پردرشن کیا ہے ترنچہ یہ سولہ بولوں میں ممکن لیکن ہارڈی سندو سے میں بہت پروابیت ہوں جس طرح انہوں نے بلے بازی کی ہے ایک جنون دکھایا انٹینٹ دکھائی ہے یہاں پہ کامپلیسنسی نظر آتی ہوئی تھوڑی سی گول کے کھیمے میں شاید ان کو لگ رہا ہے میچ انتی گرفت میں ہے ایک آدھا چوکا چلے بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم باہر کیا ہو اگین دیسپریٹ اٹیمٹ یہ دیکھئے ایموشنل کوچ جب کھلتکریہ پھری جھلکتی ہے اور ایموشنل کوٹھائی گا سپاٹنگ کر رہی تھی وہ ہی آپ جن کوچ کا آپ سکر کر رہے ہیں سوڑی بہت خوش تے ہاؤن تفکیٹ آتے ہوئے اور اس پہ اٹھا کے کھلے آف سائٹ پہ کھلانی ٹی پہ تہنات پریاس کیا پر یہاں پہ چھے رہن اور ملیں گے میکسیم کیا بات ہے ہاتی سندو ہی اس دیلنگ ان سکسیز مان پر پچیالا موڑا سا رو ملا تشا دی پیلنگ لیپ سو ضرور لیکن شوٹ اچھا تھا سندو آخری بال کا سامنا کریں گے پھر چاہیں گے ایک اور تابہ توڑ چھکا مارنا یہاں پر کل دیا ہے لونگ آف کی دشاہ میں اور اچھی رننگ بیٹوین وکیٹ اوبر کی سماپتی 163 پر چار بول دو رو بول دو رو بول دو رو سما چوئی سما چوئی بول دو رو بارہ کیندوں پہ بارہ چھکے یعنی کی بہتر رن اور ایسی دور ڈیلیوری تو سمجھ لیجیے یہ مقابلہ بگول ٹائگرز کے پکش پہ پھر آپ کہیں گے سوڑی ابھی بھی ایک موقع ہے دیکھئے میں تو بہت آشاوادی انسان ہوں لیکن ببل رائے سٹرائک پر ہیں تو امیدیں کم ہیں اور اجیے امید پر ہی دنیا کائن اور یہاں پر ایک اور وکیٹ کا پتن اور اب میں زیادہ آشاوادی نہیں ہوں بہت جلدی بدل گئے پھر جی آپ یہاں پہ رائے کو بابس جانا ہوگا آپ اچھے سٹمپ پہ کافی آگے نکلائے تھے اور کوچھ چارہ بھی نہیں تھا یہ کرنا ہی تھا اور بہت جلدی کرنا پڑتا اور دیکھیں گیرد بھی کافی نیچی رہی اور اچھا کارے کیا وکیٹ کیپر نے یوسف نے بہت جلدی جو بھیل سے نکال دی پہلے بھلے کے ساتھ اب وکیٹ کے پیچھے یوسف اچھا کارے کرتے ہوئے رائے اوٹ ہوئے 49 پہ 163 پہ 5 سٹرائک نہیں مل رہی شاید اب ملے گی اٹھا کے کھیلا ہے میس فیلڈ ہوتی ہوئی چار رن ملے اور شاید آپ کی بات سن لی چھککا دنے لگا کم سے کم چوکا تو لگ گیا پھر بھی ابھی بھی ہارڈی سٹرائک پہ نہیں آیا ہے جی ہاں صحیح آپ نے بولا بلکل ہارڈی کا سٹرائک پہ آنا بہت ہی ضروری بہت ضروری پر ابھی کٹھن نظر آ رہا ہے لیکن نیا بیٹس میں آیا ہے بھوکا تھا صحیح طرح سے یا جج نہیں کر پائے پر جو کچھ بھی ہے چار رن ملتے ہوئے اور خوشی کا موقع جب کے سمرتگوں کے لیے اس بار اکراؤز الائن کھیلا ہے پھر سے گید ہوا بے اور چار رن اور دیر بھی آکے اپنا ہاتھ کھلتے ہوئے جوار دکھاتے ہوئے اور کچھ اچھے شورٹس کے لیے اور یہ شورٹس شید اس لیے بھی کنیکٹ ہوا کیونکہ سپن کھلا وار شورٹ ہے سپن کے ورود نہیں جی ہاں میچ لگ بگ ابھی ہاتھوں سے نکل چکا ہے پنجاب دشیروں کے لیکن پنجاب میشہ مانا جاتا ہے لڑنے کے لیے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں پنجاب کے شیر یہاں پہ سٹیپ آؤٹ کیا لگتا ہے ریفرل بہت ریفرل آج دیکھنے کو ملیں حالانکہ فمبل کیا یہ لیگل گیند ہے بلکہ صحیح گیند ہے تو اس میں کوئی سمسیا نہیں پر دیکھیں کتنی آگے نکلائے تھے پر فمبل کیا اور یہ ٹچین گو ہے اب جوئے اگر آپ دیکھیں پکچر فریم میں ہے تو دوسرے اینگل سے دیکھنا ہوگا بیس نکالی پر اسی وقت جو بلہ ہے اس کو بھی اپنی کریز میں رکھا تو دوسرا اینگل یہاں سے دیکھنا ہوگا بلکہ آسان نہیں ہوگا تھرڈ اپائر کے لیے کافی ریفرل آج ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کچھ آسان کچھ مشکل اور یہ مشکل والا ہے سب نے تھوڑا فمبل ضرور کیا دیری ہوئی لیکن یہ اینگل تو بتا رہا ہے کہ بیٹھ ہوا میں ہے بلکہ چھوڑی میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا کیونکہ بلہ ایسا لگ رہا ہے ہوا میں بلہ صحیح طرح سے نیچے رکھنے پایا ہے اور بیل جو ہیں وہ نکل گئی ہیں تو یہاں پہ دویدہ میں ہے اور بلکہ سمیں پہ جو بلہ ہے وہ نیچے آتا ہوا اس اینگل سے دیکھ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بلکہ سائی سمیں پہ بلہ اندر رکھا ہے اس آور میں بھی کچھ بڑے شورٹس لگاتے ہیں بلے بازی کی ہے بارہ گیندوں میں چالیس رن بہترین کارے کی اپنے ٹیم کے لیے پریاس کرتے ہوئے ڈال ڈیلیوری جس اینگل سے گین بازی کر رہے ہیں ملکہ تے وہ بہت بڑی آئی اینگل ہے کیونکہ آپ اکراؤز لائن اگر آپ کھیلیں گے تو ہمیشہ موقع رہتا ہے وہ لیڈنگ ایج کا اور یہی کارنے سے راؤنڈ دو وکٹ گین بازی کر رہے ہیں جیہاں تاریف کرنی ہوگی بولنگ ایفرٹ کی بینگولی ٹائگرز کی آفی بشن کیا ہے بولنگ میں جیرے کی راؤنڈ دستمز آئے ہیں اور یہاں پہ ہارڈی سندو نے پھر اٹھا دیا ہے اور پھر ایک بوم 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 رہا چھکا ہارڈی سندو کے دوارا چودہ گیندوں میں چھالیس رن نا باد ہے 328 کا سٹرائک ریٹ اور پھر سے اٹھا کے کھیلا ہے اور اس بار ایک اور چھکا ارشادک ہی پورا ہوا سندو کا بھیترین بلے بازی اپنا بیٹ اٹھاتے ہوئے اور کیا کارے کیا ہے اور سب سے تیز گتی سے ارشادک برایا ہے سی سی ایل کے اتحاس میں دیکھ باؤ آڈی سندو اور یہ شورٹ جو آپ نے کھیلا ہے یہ تو کمال کا ہے کور میں چھکڑا اور گھرپی سنگو کی بہت ہی خوش ناچتے ہوئے ٹاپتے ہوئے بہت ڈسپوائنٹڈ تھے جب فیلڈنگ کر کے آئے میرے سے بات کر رہے تھے بلکل فیلڈنگ ایفرٹ سے نا خوش تھے لیکن ہارڈی سندو نے ان کو وہ لمے دیئے ہیں کہ وہ ناچ سکتے ہیں خوشی سے اور پھر اٹھا دیا ہے اور اس پہ تو لکھا تھا ایک اور چھکا لگتا ہے یوبراد سنگھ کا روپ پوری ترے ہارڈی سندو میں آ گیا ہے جگہ سادھی آیا ہے انہوں نے سوڈان سیکٹر چنڈگر کو جہاں بلکل اور پنجاب کھیمے میں خوشی کی لہر سے جا گئی ہے حالانکہ مقابلہ ان کے نام نہیں رہے گا اور جو بھلے بازی کیا آج جہاڈی سندو نے وہ لگتا ہے یہ یادگا رہے گی اور بوس نشی طور پر یہ پی کے آیا ہے تین یا چار گلاس ہو سکتا ہے یادہ بھی ہو سکتا ہے چھے یا سات گلاس بھی اور مجھے لگ رہا ہے کہیں نا کہیں چھے گلاس کیونکہ چھکے بھی چھکا مار رہے ہیں اتنے گلاس بوس مینے سے پیٹ بھی گھراب ہو سکتا ہے لیکن اس سمیں سب کچھ ٹھیک ہاڈی سندو کا شاندار بلے بازی تابہ توڑ بلے بازی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کہا یوورات سنگھ بلے بازی کر رہے ہیں چھککوں کے لئے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں یووی وہ بھی چنڈی کر کے ہیں اور ایک بہترین جوار چھکا نہیں ملا ہلنے ایک اور ہاڈی سندو نے ہی چھوٹ کھیل دیا ہے پاور دیکھئے تاکت دیکھئے ٹائمنگ دیکھئے سب کی سرانہ کرنی ہوگی آپ بھاٹنگ کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا سوڈی کی اگیا ان کو دیری سے بھیجا مجھ تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کئی ناکہ آگے بھیجتے ایک موقع رہتا ایک سو تریانوے تک پہنچ چکی ہے پنجاب کی ٹیم اور کیا ایک اور چھکا لگا پائیں گے اب آخری گیند ہے اس مقابلے کی پکا چھکا ہے آجے ہاڈی سندو آخری بول کا سامنا کریں گے اور یہ پھر اٹھا دیا ہے اور ایک اور چھے ہاڈی سندو واہ 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 تھوکو سلام اس کو مجھے میک تو ضرور ہار گئی ہے مجھے آپ نے شیئر لیکن دل انہوں نے جیت لیا آخری میں اور اس کا شرے جاتا ہے ہاڈی سندو کو کمال کی بلے بازی کی ایک آل ٹائگرز پچیس رنگ کا مارچن ٹوینڈ ٹوینڈی کرکٹ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جس طرح ہاڈی سندو نے بلے بازی کی کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے صرف ہارٹی سندو دیکھ رہے تھے سکرین پر بیلڈن ہارٹی سندو کبال کی بیٹنگ اور آپ نے سی سی لگے لیول کو ایک اور لیول اوپر کر دیا ہے جیہاں بلکو سیکھا اور ملکتا ہے جو بلے بازی کیا ہے ہمیشہ یاد رہے گی ان کے جتنے سمرتک ہیں جتنے ٹیمیٹس ہیں جو کارے انہیں کیا نشیط طور پر جب بھی پنجاب کی ٹیم اگلا مقابلے کے لیے اترے گی سی سی ایل میں ان کو بیٹنگ کرا میں پرموٹ کیا جائے گا دیکھیں پوری جو ٹیمیٹس ہیں وہ آتے ہوئے نوراج ہنس بھی ان سے ملتے ہوئے اور جس پرکار بلے بازی کیا جو افرٹلیس چھکے لگایا ہے اس کی دعا دی نہیں ہوگی مہتی بھیتری ریفٹ حالانکہ مقابلہ نام رہا ہے بنگول ٹائگرز کے انہیں پرویش کر لیا ہے سیمی فائنل میں ان کے لیے ایک بہت بڑی جیت دو مقابلے جیتے ہیں بنگول ٹائگرز کے ٹیم نے ہمد آباد میں ممبئی کو ہرایا تھا آج جب پجاب کو ہرایا انہیں کے گھر پہ برہا کہنا ہوگا جو فائٹ کی ہے پجاب نے جو جذبہ دکھایا ہے اس کی ان کو دعا دی نہیں ہوگی اور ایک کا بہت ہی اکڑا مقابلہ اور پورے ٹیمیٹس اگر آپ دیکھیں دیکال کے بھی جو کھلاڑی ہے وہ اب ہاتھ ملاتے ہوئے ہارڈی صندوق کے ساتھ تو کیا گھزب کا کارے کیا ہے اور کوچ بھی کہتے ہوئے کمال ہے مطلب دیا بلکل یہ بہت تاریف کرنی ہوگی ہارڈی صندوق کی اور ہم بات کر رہے تھے دو آور میں جب باسٹرم چاہیے تھے کہ اگر ہو نہ ہو بہت باتیں ہو رہی ہیں ہارڈی صندوق کو سٹرائک چار بال نہیں ملا اگر مل جاتا بلکل صحیح کا اور یہ فرق ہوتا ہے جب آئیک کا بیشمنٹ مومنٹم اس کے ساتھ ہو جب لے بے ہو بڑے شورٹس لگا رہا ہو جتنی سٹرائک اس کو ملے کی اتنا بہتر رہے گا پھر وہی پرشن اٹھتا ہے سوڑی کی کیا ان کو اوپر اور بھیجنا چاہیے تھا بیٹنگ کرم میں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جو ان کے کوچ کپتان سوچ وچار کر رہے ہوں گے فرانت میں مجاب مانا جاتا ہے دل جیتنے کے لیے میچ تو ضرور ہارے ہیں لیکن ہارڈی سندو نے یہاں پہ دل جیتا ہے اور یہ دیکھئے کس طرح ہیں مجاب دے شیر کا بیٹنگ کارڈ گلزار اندر سنگھ چہل نے بہت اچھی بلے بازی کی ہنس جلدی آؤٹ ہو گئے جسی گل نے شاندار بلے بازی کی رائے نے اچھا چاٹ لیا انہوں نے سونو سود جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد اٹھ سٹھ رن اٹھانا بول ایسا جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوبراد سنگھ دیکھتے ہیں لیکن آج وہاں نام ہے ہارڈی سندو کا یہاں بلکل آٹھرا گیندوں میں اٹھ سٹھ رن ایک دیترین پاری اب گلزار رن میں شروع میں اچھا کیا تیس رن کی پاری جسی گل نے پتیس رن بنائے سونو سود نے بھی یا یوگ دان دیا پر اگر سائداری کی بات کریں اب چھوٹی چھوٹی سائداری خاص کر اوپر سولہ رن کی پھر چونتیس رن کی پھر ایک کیاونڈ رن کی جو رائے اور گل کے بیچ میں ہوئی سود اور رائے کے بیچ میں یادہ سائداری نہیں ماتھرا چار رنوں کی پر سندو اور رائے کے بیچ میں اٹھاونڈ رنوں کی جو سب سے بڑی آسائداری رہی اس اننگز میں پر سندو کے ایک سپیشل اننگز اور کیا بلے بازی کی انہوں نے جو انچائی ہے وہ پر آپ کی جو الیویشن ہے وہ پر آپ کی اور جو پاور دکھائی اور جو ٹائمنگ دکھائی بلکل اجے اور یہ چکا گیا پٹیالا جاندار شوٹ یہ گیا جل اندر ایک اور تابہ توڑ شوٹ یہ امری سر لمبے چکے کھیلے جتیم تحریف کی جائے فٹ بک کمال کا تھا دیکھئے بہت جلدی بال پر پہنچتے تھے اور لو ویکٹ لیف ٹیکنیکلی پر سونی پائیڈ اور یہ دیکھے کس طرح کور میں چکا کھیلا اور ایسا چکا تو ورنڈر سواک اپنی پرائیم میں مارتے تھے سندو بہت ہی خوش ہوں گے اپنے ایفرٹ سے تھوڑا دوکھی ضرور ہوں گے کہ اپنی ٹیم کو جتا نہیں پائے لیکن جس طرح بلے بازی کی سب کا دل جیت لیا یہاں گین بازی کی بات کر بنگول ٹائگرز کی اب تو دو ویکٹ ملے جشو کو لپتان نے چار اوور میں بائیس رن دو ویکٹ ایکانومی سب سے بڑی آ رہی جشو کی اس کے بعد ایک ویکٹ ملا ویویک کو تین اوور میں چونترس رن تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے اگر آپ دیکھیں ویویک مانٹی چار اوور پچیس رن کہ فائی تیرے پر سملتا ان کے ہاتھ لگی نہیں مدھے کو چار اوور میں کیاور میں مہنگے ثابت ہوئے آج سینڈی نے تین اوور میں 21 رن اور ان کی ایکانومی ساتھ کی ایک ویکٹ بھی ان کے نام رہا اور مہن بہت مہنگے ثابت ہوئے ان کی ایک ایکانومی 21 سے یادہ اور دو اوور میں 33 رن خرچے ویکٹوں کی بات کریں تو اس پرکار ویکٹ کا مدن ہوا پہلے نوراج ہنس آؤٹ ہوئے ٹائم نہیں کر پائے اس کے بعد پک بادہ آؤٹ ہوئے سامنے پائے گئے اکراؤز لائن کھلنے کا پریاس کیا جسی گل بھی اٹھانے کا پریاس اور یہ بہت بڑیا کیچ کپتان دوارہ جیشو دوارہ پیچھے دورتوں کا بھی آسان رہتا نہیں پھر سونو سود پھر ویکٹ کھلنے کا پریاس کیا اور ایک اور بہت بہتری نیفر کیچک بہت شاندہ رہی پھر سٹمپنگ ویکٹ کی پر یوسف کا ایک دن تھا پہلے شدگ لگایا اور اس کے بعد پھر ویکٹ کی بیچھے اچھا کارے کرتے ہیں اور یہ رہی مقابلے کی کہانی پھر سندو کی داد دینی ہوگی جو پارڑنے کی بھی اور اگر آپ دو ٹاپ ٹیم کی بات کریں جو سیمی فائل نے پہنچ چکے ہیں وہ ہے بھوچکوی دبنگ جنہوں نے تین میں سے تین مقابلے جیتے ہیں نیٹ رن ریڈ سب سے بڑی گول ٹائگرز دوسرے پائدان پہ تو وہی پرویش کر چکے ہیں سیمی فائل میں ممبئی ہیروز اور پنجاب دشیر اب اس ٹورنمنٹ سے اس سیزن بھار ہو چکے ہیں حالانکہ اب ایک مقابلہ ضرور جیتا ممبئی ہیروز نے پر دو مقابلے ہارے اور بنگول ٹائگرز دوسرے طرف دو مقابلے جیتے ہیں اور ایک مقابلہ وہ ہارے تو کہیں نہ کہیں اب اچھا کھیل دکھایا بنگول ٹائگرز نے پرویش کر لیا ہے سیمی فائنل میں تو یہ راہ سینیریو پوائنٹس ٹیبل کا فیلال لچے چلتے ہیں آتو الواسن کے ساتھ پریسنٹیشن کے لیے موسیقی بھار چلتے ہیں نیو ما seہر کھرانہ کوئی عشنا پریسنٹیشن ایشان کھرانہ پریسنگ پریسنگ اوپریسنگ بطرہ چلتے ہیں بھارو سگر من طریس آٹین موسیقی جسواندکور ای موسیقی جسواندکور نیشانت پیتی ویسے نیشاند کی تو کھرانگول تائر نیشاندیا اور ویسے جسواندکور جسواندکور رانکور مجھے اس کے ساتھے ہیں فرصان جیسے ایسی ساتھے ہیں اول ا 저기 اس پرستر lane لیکن ساتھ اسے سے اس کے ساتھ ہے جیسے کچھا جیسے کچھا مجھے کے بابانے مجھے کچھا مجھے کچھا مجھے کچھا مجھے کچھا مجھے کچھا ایسیہ کچھا ایسیم انتصال اس کے ساتھے کے پیش شوید دبلائے ن spectاہ نظر اور کی مجھوٹا امید امید نسکتے ہیں بیڈا اور بیڈا اور سمیل اور روٹان اور ویڈا اور سبب بول سبب بولی عیدی مجھے مجھے بوکرمان سبب بولی کپور مجھے 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 اور نہیں ہیں مجھے اس کا مجھے جمعہ بارا بیسیف ایک بارے چیزاری سے وہاں کی تابتی Branch میں سیکھا ہے چیزاری سےegenیر دیکھرے جانب انجامتے ہیں یہاں تبوڑی کشتر نہیں ہے وہاں ایک ہونر میں سے جوڑی جاؤ سکتا ہے اور بھی انتظار لوگوں کو تعدیز نہیں کر رہا جانب نحن رہا ہے کھیکی توب کر پڑیر سے جوڑی ایسیٰ اس سب سے محجب آؤلاء دیمے کے لئے مناسب آئے مناسب آئے جیشو اوٹنے جیشو ایمید پڑیرن جیشو میں دوروں خطاق تم تکک کچھ جمکے کہ چیزوں کا ایمید کیا مجھے ایمید کیا بدون من خمانت بچوں لمحکم جب سیاتھ مجھنی یا آسان تیری کچھ کچھ کو دنیا آپ کیوں پیش فیدلی کروی میں مجھے دنیا میں بلیش فندی دنیا من بکتر امید کیا آپ کو ایمید کیا یا جواب پیشتے ہیں؟ بیشت کا تحکیم ہے جانتا جنوبے بھی گئی کیا معلومات جانب بنید با کچھوں پر مزدید برای بیشتراک کے لئے ہو reید четы bland یہ ہے اس سے جانب کی بمکاری فکر، جلت سے انہوں نے حضرت انچوں کو جب بے این این JBZ سے 10 ڈوڑا ہے مجھے مکتاب شن میں مجھے آپ کے لئے واقعہ اس کے سارے آپ نے اس سارے کے سارے دامارا آپ ن Gurانان کی طرمت میں جلدت سے مجھے آپ کے سارے دیواروں اس سارے دیوارے آپ کو تفتے ہیں؟ اس کی معلومات کی طرح کلنگ لیکن کچھ مجھے اس پر ایک دیوارے انتر دوارے میں اسے پر موعدوں میں جیسے 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 ہیں کیلئے-؟ 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 جیسے-؟ کیلئے-؟ موسیقا موسیقا